یہ ایک اہم راز ہے کہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عشق کے اوپر ایک تعلیم لکھی ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ میری رحمت میرے غزب کے اوپر غازب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غزب کے اوپر غازب ہے اللہ کی دو صفات ہیں ایک جنار ہے ایک جمار ہے انسان کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھوں سے بنات حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور صفات جلال دونوں اس کے اندر موجود ہیں اور صفات جمال میں آسمان فرشتے جنت اللہ تعالیٰ کے نام اکرام اللہ تعالیٰ کی قربت یعنی وہ اسران اور رموز ہیں جو زندگی کے اندر کارفرما ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی یعنی جنبی ہے اور صفت جلال میں اللہ تعالیٰ کی جلالیت ہے کہاریت ہے جباریت ہے اللہ تعالیٰ کی مارکیت ہے اور صفت کہاریت میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جلال کا نظام آتا ہے تو اس میں دوری ہوتی ہے جلال توزف ہے جلال یہ دنیا ہے جلال یہ جسم ہے جلال شیطان ہے جلال تعریفی اور ظلمت ہے اور جب کوئی رحمت سے معلوم ہوتا ہے تو وہ گپہ دیرے میں جیسے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا نفس ظلمت میں پڑ گیا ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نفس ظلمت میں پڑ گیا یہ جلال ہے اس کی تعریف اگر بیان کی جائے تو انسان کی اندر روحانی بزرگ یہ بتاتے ہیں اور مشاہدِ علیہ السلام کی نجات سے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے انسان نہیں آتا ہے اس دنیا میں آدم ہوتا ہے آدم ذات ہوتا ہے آدم کا بیٹا ہوتا ہے وہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور زمین کے اوپر ہر چیز جو وجود رکھتی ہے وہ ایک بید کی مانت ہے جیسے بید کے اندر درخت ہے ایسے ہی اس مادی وجود کے بید کے اندر ایک چھپا ہوا انسان ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے علم الاسما کا امین ہے اللہ کا نائب ہے اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس کی شخصیت کا وہ چھپا ہوا درخت جو میرا نائب ہے جو میرا معبوب ہے جو میرا دوست ہے اور جس کو میں نے خلیفہ بنایا جس کو فریفتو نے سجدہ کیا وہ باہر آ جائے تاکہ میں اسے جنت میں لے جاتا ٹھیک ہے جی اور وہ دوست جب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر خوف اور پریشانی نہیں رہے خوف اور پریشانی دوزف کی دلیہ آتا ہے جب انسان بننا چروی ہو جاتا ہے تو اللہ کے دوستوں کو خوف اور پریشانی نہیں ہو جاتا ہے عدب کا زینہ ایک ایسا ہے کہ عدب کے بغیر کائنات کا کوئی نظام قائم نہیں رہے دوسری بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع رسول میں وَمَيْتِهِ رَسُولِ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهِ جو رسول اللہ صلی اللہ کی اطاعت اور اطباع سے انعرام کرتے ہیں ان کے اوپر شہطرت کا غربہ آ جاتا ہے اور شہطرت کا پہلا زینہ پہلا درس یہ ہے کہ وہ بندے کو بے عدب کرتا ہے بے یقین کرتا ہے اس کے ذہن کو اڑھا دیتا ہے اور اس کے ذہن کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے فرا کے دوست میں لے جاتا ہے تو روحانی بزرگی یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فرا کے دوست میں لے جاتے ہیں وہ دنیا پرستی میں مہم ہو جاتا ہے اس دنیا کو زنگی سمجھ لیتا ہے روح سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے تو دنیا کو جب زنگی سمجھ لیتا ہے تو غطہ یہ ہے کہ روحانی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان دنیا کو کشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے زرباج اور زیرت کو تو ہم اس میں پر جاتے ہیں ہمارا ذہن پھنس جاتا ہے تو قرآن میں اس پھنسنے کے نام کو کہا گیا اگر اس دنیا کے معاملات میں دنیاوی زنگی میں حسنہ نہیں ہے خیر نہیں ہے اللہ واللہ کے رسول کی اطباع رسول نہیں ہے اطاعت رسول نہیں ہے تو یہ آگ ہے دوزر کی حسنہ نہیں ہے تو آگ ہے اگر حسنہ تو یہی زنگی جنت ہے اس میں خوب اور پریشانی نکل جاتی ہے تو اس کا مذہب ہے کہ روحانی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو بھی آدمی اس دنیا سے جائے گا وہ اپنے ساتھ جانت اور بزرگ دون کو ساتھ دیتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کیا جنت آباد کی ہے کیا دوزر آباد اگر جنت آباد کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبہ سے جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومتی ہے اس کے اندر اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ باعث سے رحمت پڑھ جاتا ہے محبت شبکت کرتا ہے بچے کیا بڑے کیا چھوٹے کیا ہر آدمی وہ محبت شبکت سے دوسرا یہ ہے کہ وہ باعدب ہوتا ہے ہر باتے کا عدب کرتا ہے صرف شاجی کا عدب نہیں کرتا اپنے احساس کا عدب نہیں کرتا بلکہ وہ بچوں کا بھی عدب کرتا بڑوں کا بھی عدب کرتا اور عدب کا زینہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا عدب کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے رسول کے طرف عدب کا زینہ تم دیکھ کرتا تو یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیروکار ہے وہ بہت با اخلاق ہوتا ہے وہ اعلا اخلاق کا حمل ہوتا ہے اور اخلاق یہ نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے اپنے دوستا باپ سے محبت اور اخلاق سے پیش آئے اخلاق یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی لوگ کا بات ہے ہمارے سلسل عظیمیاں کے اقراض و مقاست میں ایک یہ بھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم سے کہ دنیا کے ہر مذہب و ملت کے جو لوگ ہیں انسان ہونے کے رشتے سے آدھ و ذات ہونے کے رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں اور لوگ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ اعلا اخلاق سے پیش آؤ اچھا روحانی بزرگوں نے کیا کیا روحانی بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے اعلا اخلاق کو مبت کو شفقت کو کافروں کے سامنے پیش کیا تو وہ مصطبا اس کا مذہب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے وہ اعلا اخلاق کا حامل ہوتا ہے اعلا قدار کا حاری اعلا صحیرت کا اعلا سوچ کا حامل ہوتا ہے عذاب کی باتیں بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا عذاب بتائے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کرم ہمیں آرے ہمارے اوپر قائم ہو اور ہم مخلوق کے لئے بائیسے رحمت بنتے ہیں اب میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں میرے عزیز آسن صاحب اور عبرار اور سادس صاحب نے انہوں نے کہا جی چار سال ہو گئے نگوڑی ہم شکرانے کے طور پر ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں آج ہم بھی مرحبہ حال میں درسل ختم شریف کرنا تو میں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا خیال تھا کہ آپ اگر شامل ہو جائے تو ہمارے لئے شکرس بسمتی ہوگی کیونکہ لائبریری کا اصطاب ہے اب یہ ایک عام بات ہے کہ شکر کا کیا معنی ہے ایک دو شکر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کھایا پیا اور آپ نے ہاتھ موں کے اوپر پھیرے اور شکر الحمدللہ کہا کہ چل پڑے باقی شکر کے آگے ہمارا نہ قول ہے نہ فعل ہے نہ کردار ہے نہ اخلاق ہے کچھ بھی نہیں ہے شکر کا معنی یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ بھی ہو اور اللہ کا شکر عمل کے ساتھ ہو شکر زبان کا نام نہیں شکر عمل کا نام ہے یعنی آپ کی زندگی اس شکر کی علامت بن جائے نمونہ بن جائے اب وہ شکر کیا ہے جتنے اللہ کے برگزیدہ بن دے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ذات بن دے تھے قرآن میں ذکر آیا ہے میں غمروں کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیساق علیہ السلام روح علیہ السلام دعوت علیہ السلام یہ سب اللہ کے شکر برگزیدہ تھے اس کا مذہب ہے کہ شکر کی کیا تعریف ہے کیا شکر ایک لفظ ہے نہیں شکر کی تعریف یہ ہے کہ درجہ احسان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ نماز ہی طریقے سے پڑھو کہ تمہیں اللہ نظر آجائے احسان احسان درجہ احسان آسلو شکر کا معنی یہ ہے کہ جب وہ شکر پیغمبر کے اندر آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی پنگونے میں اما مریم کو لوگوں نے تانے دینے شکر دی تو اما مریم نے کہا کہ میں نے چھک کر روزہ لکھا ہوا ہے اشارہ کیا کہ جو پنگونے میں لیٹا ہے اس سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ آپ نے کوئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ انہی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں بچہ ابھی رسول بنے نہیں ہیں پیدائش میں اس جین میں رسالت کا نظام موجود ہے پروگرام موجود ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایک کتاب نظام موجود ہے اور میں اللہ کے شکر گزار پر دعا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر دراصل ایک لفظ کا معنی نہیں ہے شکر ایک پوری زندگی کے لائے عمل کا نام ہے جو پیغامرانہ طرز فکر رسول اللہ علیہ السلام کی عطاعت اور اعتباہ میں آدمی کے آدمی کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بیعہ کیونکہ دو کام ہوتے ہیں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے سکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نیفتے تو اسے ملتی ہیں مسائل میں ملتے ہیں اللہ اس کے لئے سانیہ اور کامرانیہ بھی بیتا کرتا ہے ازماشی کے بعد میں اسے آسانیہ اور کامرانیہ بیتا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کا ایک سسٹم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم نماز پڑھیں گے جو روزہ رکھیں گے جو اچھے عمال کریں گے اس کا سواب آخرت میں کرے گا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے کہ جو اچھے عمال کریں گے جو ہم کام کریں گے نماز روزہ کریں گے جو عبادت کریں گے اس کا سمر اس دنیا میں قائم ہوگا دنیا میں بیٹھے کے اور پھر آخرت میں ہم اس کا مصور کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گے مدینہ شریف کی طرف تو راستے میں ایک جگہ ہے ویرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو فرمایا کہ دیکھو کوئی اگر کوئی کسی بددو کا کوئی خیمہ ہو یا کوئی دھار ہو تو شاید اس سے پانی نہیں ایک جگہ دیکھا اس جگہ کو اس کا نام ہے امہ مابد خاتون تھی بڑک شہر تھی امہ مابد کے گھر میں چلے گے تو اس گھر میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں پیاس لگی ہے پانی ہے انہوں نے کہا پانی تو میرے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا بکریاں وغیرہ ہوں پھر دو دو لے گئے انہوں نے کہا جی بکریاں تو میرا خام چلانے کے لئے چلا گیا ایک بکریاں اس کے تھن ہی خوشک ہو گیا حضرت عنہ مابد فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جو جس کے تھن تھن خوشک ہیں اسے لیا وہ ایک بڑی مریح سے بکری آئی حضرت بار نے اس دو پر دست شبت پھیرا اس کے تھن دوسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم